اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آئیشہ امران کے ویلوگ ای ہوپ میری یوٹیوب فیملی برکلت ٹھیک ہوگی خیر سے ہوگی اور جو کوئی اگر بیمار ہے یا کوئی ایسی پریشانی میں ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے اللہ پاک اپنے خزانوں میں سے دے کسی کا موتاج نہ بنائے آمین آمین تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں آج کس طریقے سے کسٹر بنانے لگی ہوں ویسے تو مجھے کسٹر جو ہے بس نارملی پسند ہے میٹھی چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں بٹ یہاں پر جو ہے جو میرے ہزمنڈ ہیں ان کو کسٹر بہت زیادہ پسند ہے تو پھر میں ان کے لیے کسٹر بنانے لگی ہوں میں نے کہا چلنز زیادہ بنا لیتی ہوں تاکہ بچے بھی کھالیں اور فیملی میں امین پپا بھی کھالیں گے تو یہاں پر جی کسٹر بننے لگا ہے ایک نئے طریقے سے اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ ورڈ بیسٹ ریشیز کریم شیئر کروں گی جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ افورڈیبل ہے جو کہ ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے اور آپ کو کوئی زیادہ باہر سے پیسے خرچنے نہیں پڑیں گے جو منگی منگی ہم کریمز لے کر آتے ہیں بچوں کے ریشیز کے لیے بلکل بھی نہیں ہوگا تو بہت زیادہ افورڈیبل آپ کو بتاؤں گی جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے تو یہاں پر پہلے میں کسٹر کا تھوڑا سا حالہ والا آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیا کیا جی میں آلپرز کے دودھ میں جب بھی کوئی میٹھی چیز بناتی ہوں تو آلپرز کے دودھ میں بناتی ہوں وہ اس لیے کہ آلپرز کا دودھ ہی مجھے اچھا لگتا ہے ایزا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے یہاں کوئی میں اس کی پروموشن نہیں کر رہی بٹ یہ ہے کہ اپنے اپنے انداز سے میٹھی چیز جو ہوتی ہے وہ بنای جاتی ہے جو آپ کو دودھ اچھا لگتا ہے اس میں بنا لیجئے تو یہاں پر جی میں نے آلپرزی یوز کیا ہے ڈبے والا جو ہوتا ہے اور اس میں جو میں نے سیون سپونز جو ہوگی نا میں نے شوگرڈا ایڈ کی تھی تو کم لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی اور ایڈ کر دی پھر اس کے بعد جی سٹوبری فلیور جو ہے کسٹر کا وہ ہے جو کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے پلس ان کے ڈیڈا کو بھی بہت پسند ہے سٹوبری فلیور تو بس میں نے وہی ابھی جو ہے جلدی سے ڈال دیا ہے تاکہ یہ جلدی سے بن جائے اور تھوڑا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑی سپیڈ جو ہے وہ میں نے تیز کی بھی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ بھور بھی نہ ہوں اور میری ویڈیوز کو اینڈ تک ووچ کریں تو یہاں پر باؤل جو تھا وہ چھوٹا پڑھ رہا تھا تو پھر میں نے ایک بڑا باؤل لے لیا گلاس کا تو پھر اس میں جی میں نے کیا ایڈ کیا میں نے اس میں ایڈ کیا آلمنڈز ایڈ کیے تھے ریزنز اور سیسامی سیٹس جو ہوتے ہیں وہ میں نے کیے تھے جو تیل ہوتے ہیں اور ایک ڈیٹس جو تھی اور یہ ڈیٹس نے چیز جو ہوتی ہے نا مجھے بھی نہیں پسند اور امی پپا بھی جو ہے ان کو شوگر ہے تو اس وجہ سے پھر میں میٹھا جوتا ہے تھوڑا کم ہی ڈالتی ہوں تاکہ وہ بھی چیک کر لیں کیونکہ ظاہری بات ہے جس طریقے سے ہم چیک کریں گے تو انہیں بھی دل کرے گا کھانے کے لئے تو پھیکا تو کسٹرگ بنتا نہیں ہے تو اس لئے میں نے کچھنے شوگر تھوڑی کم ایڈ کر دوں گی جسے وہ بھی مزے سے کھالیں تو یہاں پر نا میں نے کوئی جیلی نہیں لی جیلی اس لئے نہیں لی تھی کہ جیلی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ وارٹری ہو جاتی ہے کسٹرگ میں ڈالنے کے بعد تو اسی میں نے فروٹ کیک لیا تھا فروٹ کیک کو میں نے جو باول کی باٹم ہے اس پہ میں نے پھلا دیا تھا اور اس کے بعد ایک سپون رکھا تھا اور سارا کسٹرگ میں نے اس سپون کے اوپر گرائے تھا ڈائریکٹ گلاس باول میں میں نے اس لئے نہیں ڈالا کیونکہ سمٹائمز آس ہوتا ہے کہ جو باول ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو اس کے لئے جو ہے ہمیشہ باول میں جو گلاس باول ہوتا ہے اس میں ضرور ایک سپون رکھیں اور سپون کے اوپر گرم گرم کوئی بھی چیز آپ ڈالنا چاہو تو وہ ڈالیں تو تھوڑی سی میں نے جی یہاں گارنیشن کہہ لی تھی وہی جو تھوڑا سا جو میں نے ہاف رکھا ہوا تھا فروٹ کیک اس سے اور آلمنٹس سے آلمنٹس کے میں نے جو چھلکیں ہیں وہ نہیں اتارے تھے وہ اس لئے نہیں اتارے تھے کہ وہ پھر نظر نہیں آنے تھی ان کی ڈیکوریشن اگر میں کرتی تو وہ نظر نہ آتے اور ڈیٹس کو میں نے بہت زیادہ بری کی میں نے کٹا ہوا تھا تاکہ وہ اچھا لگے اور تھوڑی سی لمبائی میں میں نے اس کی شیپ رکھی ہوئی تھی جو کہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور مجھے خود نہیں بتا تھا کہ میں کیا بنا رہی تھی میں ڈیکوریشن کر رہی تھی اوپر اور بہت زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا سیٹ جو تھے وہ بھی میں نے تھوڑے سے جو ہیں وہ اوپر پھینگ دیتے اور اچھے لگ رہے تھے تو آئی ہوب آپ کو یہ والی ڈیش ضرور اچھی لگی کہ میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹی سی ہے لیکن بہت مسے دار بنی تھی اور یہاں پر جی میں آپ کو چھوٹی ہوں ڈہeni چھوٹی کنند مونے کی کون چککگیے مڈا ڈڈا کیا کہہ پلائے وانس ڈہو ڈاڈا 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 پاؤن دکھا کسی ہے سمان پاؤن دیکھو اپنے ڈاڈا کیا ہے دیکھو دیکھو پہنے پاؤن ڈاڈا 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 پیسے پیسے کو کیا کر رہا ہے پیسے کو کیا کر رہا ہے اسمان ایک اپ لیٹ لینے جانی ہے پاپا کو دیرہ کا نہیں ہے یہ قائد اعظم ہے جب بھی بچوں کو جو ہوتا ہے وہ ریشیز ہو جاتے ہیں تو بچے بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ایریٹیشن فیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو پین ہوتا ہے پوٹی والی جگہ پر تو اس کو ہم کس طریقے سے ریلیف دے سکتے ہیں اپنے بچے کو تو میں بتاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب مجھے اسمان احمد کو جو ریشیز ہو جاتے ہیں تو پھر میں کون کون سی کریم یا کون سی ایسے طریقے جو ہیں وہ میں یوز کرتی ہوں جسے میرے بچے کو ریشیز ہوتے ہیں وہ منٹ میں منٹ میں کیا منٹ کے اس کو ریلیف بھی مل جاتی ہے اور ایک دن میں رات میں ہی اس کو ریشیز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت زیادہ افورڈیبل بتاؤں گی جو کہ ہر مدر کی پونچ میں ہے اور وہ ویسے بھی آپ اپنے گھر میں رکھیں بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہوتی ہے وہ یوسفل ہوتی ہے جس چیز کے بارے میں میں بتانے لگی ہوں اور ریشنل کریم جو ہے وہ میں نے آپ کو شیئر کیوئی آپ کے ساتھ آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں بیسٹ ریشیز کریم کے نام سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیوئی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں اسمان احمد کی مینز کے اپنے بچوں کی جو نائٹ روٹین ہوتی ہے کہ نائٹ روٹین میں میں میری سکین کیر جو ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کرتی ہوں کہ تینوں بچوں کو اچھے طریقے سے فیس واش کروا لیتی ہوں کیونکہ سردی ہے تو سردی میں میں اپنے بچوں کو موسٹ رائزر ضرور لگاتی ہوں جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں تو یہاں پر جو ہے اسمان احمد کو میں نے اچھے سے جی کلین کر لیا اور اس کے کپڑے جو ہے وہ میں نے چینج کر لیا پھر میں نے اس کے بعد جی اس کو موسٹ رائزر لگا لیا تاکہ نائٹ جو ہے اس کی نائٹ میں اس کی سکین جو وہ موسٹ رائز ہی رہے سیم اسی طریقے سے میں اپنے بڑے بچے کو بھی یہی کرتی ہوں اور شایان احمد کو بھی اسی طریقے سے سکین پرپ کر کے سوتی ہوں تاکہ میرے بچوں کی جو سکین ہے وہ سوفٹ رہے اور ساتھ سا جو ہوتا ہے میں ان کے لیپس کو بھی ویزلین لگاتی ہوں اور ویزلین کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ویزلین ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے میک اپ رموور کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہم اپنے آئی لیشز پر لگاتے ہیں تاکہ ہماری لیشز جو ہوں وہ تھوڑی تھوڑی بڑی ہو جائیں اور کسی بھی جگہ اپنے ہینٹ اور فیس پر یا فوڈ پر بھی یعنی کہ ہم اپنے سکین پر بھی ویزلین کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہماری سکین جو ہوتا ہے وہ سوفٹ ہو جائے یہاں پر جو ہے میں اپنے بچوں کی لپس پر ضرور لگاتی ہوں تاکہ بچوں کے لپس بھی جو ہوں وہ سوفٹ رہیں سلتی ہیں اور بھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں ویزلین ویزلین جو ہے وہ ڈیلی یوز کیا کریں اور جو ہم بچوں کے اکثر بچوں کے جو چیل سوتے ہیں جو ریڈ ہو جاتے ہیں اس پر جو ویزلین ہے وہ بہت اچھا ورک کرتی ہے بہت نصبہ دوسری کریمز کے تو ویزلین کو ضرور اپنے گھر میں رکھیں جو کہ بہت زیادہ فائدے والی ہے اور یہ والی چیز جو ہے ویزلین جو ہے جو نیولی مہدرز ہوتی ہیں وہ اپنے جو بیبی بیگ ہوتا ہے اس میں ضرور رکھیں جس طرح ویزلین کے ہماری سکین پر بہت زیادہ اچھے کمالات ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ویزلین جب بھی بچوں کو ریشیز ہو جائیں جو ڈائپر ایریا میں ریشیز ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے ویزلین ہے وہ ہم لوگ ایزا ریشنل کریم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور ویزلین جو ہوتی ہے بہت زیادہ افورڈیبل بھی ہے پلس یہ ہے کہ اور یہ بہت جلدی جو ہے وہ ریشیز میں ایفیکٹ کرتی ہے اور سکین جو ہوتی ہے بلکل سوفٹ کر دیتی ہے اور ریشیز جو ہوتے ہیں وہ بلکل نہیں ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں ویزلین جو ہے وہ ضرور رکھیں جب کبھی میں ریشیز والی کریم عثمان احمد کو نہیں لگا پاتی تو پھر میں اس کو ویزلین جو ہے وہ ضرور لگاتی ہوں بہت زیادہ سوئر قسم کے اگر ریشیز ہو جائیں تو آپ کریم یوز کیجئے ادر وائز جو ہے جو ویزلین ہوتی ہے اسی کو یوز کیجئے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے عثمان احمد کو ویزلین ریشیز پہ لگائی ہے تو اس کو کتنی ریلیف مل گئی ہے پہلے وہ رو رہا تھا تو اس کے بعد اتنا اس کو سکون ہو گیا تھا بہت جلدی پہلے جو تھے وہ ویزلین ہی لگایا کرتے تھے بچوں کو تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کی سکین کیر کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھی جو ہینڈز ہیں ان کو ضرور ضرور موشٹرائز کرتی ہوں تاکہ میرے ہینڈز جو ہیں وہ بالکل سوفٹ رہے ہیں اسی طریقے سے میں فٹ پہ بھی اپنے ایک کریم ضرور یوز کرتی ہوں جو کہ میں بچوں کا لوشن ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں وہی میں اپنے ہینڈز اور فیڈز پہ ضرور لگاتی ہوں تاکہ میرے ہینڈ اور فیڈز جو ہیں وہ سوفٹ رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تب تک کے لیے